اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں منحاس اور آپ دیکھ رہے ہیں منحاس ملا یوٹیوب چینل دوستو آج ہم ٹینڈی لگانے کے لئے کھیلیاں نکار رہے ہیں تو کھیلیاں تقریباً چھے فٹ کے فاصلے پر نکار رہے ہیں ایک ٹینڈی کے اندر بینگن میل لگانا ہے تاکہ دونوں سیڈ پہ بینگن لگ سکے اور دونوں سیڈ پہ ہی ٹینڈی لگ سکے تو زمین فل تیار پڑی ہے دیکھیں میری بیکسیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک آدمی لگائے ہوا ہے تاکہ وہ اپنے قدموں کے نشان دیتا جائے اس پہ ٹیر چلے گا ٹریکٹر کا اور حال پیچھے سے چلتا جائے گا تاکہ سیڈی کھیل نکلے اور دوسرا پٹڑا جو ہے وہ چھے فٹ کا ہم نے رکھا ہوا ہے برابر پمیش کے پڑڑے بنا رہے ہیں اس طرح رسی لگا کے پڑڑے نکار رہے ہیں تاکہ برابر پمیش کے بنیں یہ سامنے ٹریکٹر آ رہا ہے یہ بالکل اسی قدموں پہ آ رہا ہے اس کے جو ٹیر ہیں وہ کسی قدموں پہ چلتے آ رہے ہیں یہ رسی لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں چھے فٹ کے فاصلے پہ نشان دیتے آ رہے ہیں ویسے نشان پہ ٹریکٹر چلتا آ رہا ہے تاکہ سیز میں اور دوسرا لینے سیدھی ہوں سیز ایک جیسا ہو یہ دیکھیں سامنے ایک بندہ آ رہا ہے اپنے قدموں کا نشان لگاتا ہے اسی رسی پہ چلتا آ رہا ہے چھے فٹ کے فاصلے پہ رسی را کے ہم نشان دے دیتے ہیں ٹریکٹر کو ویسے ٹریکٹر چلتا رہتا ہے اس طرح کھیلیں سیدھی بھی نکلتی ہیں اور برابر سیز کے پڑڑے بھی بنتی ہیں ٹریکٹ курٹی کیا ٹریکٹر کو ویسے ڈیتے ہیں موسیقی دوستو دیکھیں بیڈ پورا چھے فٹ کا ہے جس تمام بیڈ نکلے پڑے ہیں نالی بھی اس کی ٹھیک ہے جو کھیل بنی ہے اور اوپر کا جو پٹڑا ہے جو بیڈ ہے وہ بھی زبردست بنا ہے بلکل سیدھا یہاں پہ لگائیں گے چکوترا اور بینگن دونوں سیڑ پہ چکوترا دونوں سیڑ پہ بینگن دوستو زمین کی اچھی تیاری کے بعد کھیلیاں بھی سیدھا نکالنے ہوتی ہیں اگر کھیلیاں سیدھی نہیں ہوں گی تو زمین اچھی بنی ہوئی نظر نہیں آئے گی دوسرا جو پودے ہوں گے وہ متاثر ہوں گے کہیں پانی زیادہ لگے گا کہیں کم لگے گا اس لئے کھیلیاں بلکل سیدھی ہوں اور سیز کھیلیوں کا برابر ہو کیونکہ ہم محنت کر رہے ہیں یہاں پہ رسی راکھ کے سیدھا اور قدموں کے نشان لگاتے ہیں کیونکہ ایک کود ہے ٹریکٹر کے ہلکا کیونکہ چھے فٹ کے فاصلے پر دوسری کھیل نکالنی ہوتی ہے تو اس لئے یہ تھوڑا سی محنت زیادہ کرنی پڑھ رہی ہے لیکن اگر دو کود ہوں تو یہ دونوں کود کھیل کے اندر کھیل ڈال کے لے جائے گا دوستو ٹریکٹر اگر ہم ڈریکشن دیں گے اسی سیمت میں ٹریکٹر کھیلیاں نکالے گا اگر دو کودوں تو کھیل کے اندر کھیل ڈال کے ٹریکٹر بلکل سیدھی کھیل لے کے جائے گا اور برابر سائزگی لیکن ایک کود کے لئے مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ایک حال ہوتا ہے تو ٹریکٹر والے کو صحیح تا سمجھ نہیں آتی وہ اندازن چلتا ہے جو دیکھیں لائن کے اوپر کود رکھے گا جو کہ حال ہے یہ لے گیا کھیل ڈال کے تو یہ کھیلیاں بان چکی ہیں یہ پورے دو اکڑ کی کھیلیاں ہم نے بنائی ہیں جس میں بینگن اور ٹینڈی لگائیں گے انڈ تک ہے یہ چار بھیگوں مطلب دو اکڑ کی کھیلیاں نکل چکی ہیں یہ چھے پھوٹ کا پٹڑا ہے جو اوپر پڑا ہے اور بیچ میں ڈیڑھ پھوٹ کی نالی ہے دوستو یہ کھیلیاں نکل چکی ہیں دو اکڑ کی جس میں ٹینڈی اور بینگن وغیرہ لگائیں گے موسیقی